موزز خواتین و حضرات ناظرین اور سامین کرام جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج پروین شاکر کی پیدائش کا دن ہے اور اسی حوالے سے ہم نے آج کا یہ پروگرام منعقد کیا تھا بایاد پروین شاکر اس میں کلام پروین شاکر بازوبان پراتیما سہر آپ سنیں گے لیکن وہی بات ہے کہ چاہے وہ پروین شاکر ہو یا پراتیما سنہا وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ جب ہم اسے مان لیتے ہیں تو پھر یہ کہنا پڑتا ہے کہ بلا شبا اور تو نے آج دنیا بدل کر رکھ دی ہے چاہے وہ کمپیوٹر انجینئرنگ ہو کھیل ہو کود ہو سیاست ہو یا فلم ہو تمام تر ایسے شعبے یعنی دنیا بھر کے جتنے بھی شعبے ہیں ان میں وہ پیش پیش نظر آ رہی ہیں اور انہی فنون لطیفہ میں ایک ہمارا عدب بھی ہے تو اس عدب میں بہت سی شاعرات ہیں اور انہی شاعرات میں سے آج کے دن کی مناسبت سے ہم نے پروین شاکر کے کلام کو یہاں قیرت کرنے کے لیے پرتیمہ سہر کو لائیا ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ خود بھی لکھتی ہیں اور نازمہ بھی ہیں اور شاعری سے شوق بھی رکھتی ہیں یہی وجہ ہے کہ پروین شاکر میں ابھی کہہ بھی چکا ہوں کہ وہ چاہے ان کی ہمسر تھی یا آج کے نوجوان شاعرات جتنی بھی ہیں یا اس زمانے کی شاعرات وہ کسی نہ کسی صورت میں پروین شاکر کو پسند کرتی تھی یعنی کہ محبت میں ہجر اور وسال کے قصے ہوں یا دنیا داری وہ سب کچھ اگر آپ نے دیکھنا ہے تو پروین شاکر کے ایسے ہی کلام کو کہ جس میں میں دو چار اشار پڑھ کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ وہ تو خوشبو ہے ہواوں میں بکھر جائے گا یعنی دیکھئے شیر کی آہنگ دیکھئے نگمگی دیکھئے موضوع دیکھئے میں سچ کہوں گی مگر پھر بھی ہار جاؤں گی وہ جھوٹ بولے گا اور لا جواب کر دے گا اب اسی سے اندازہ لگائیے کہ یہ جو شیر میں اب پڑھنے جا رہا ہوں کہ ایک نام کیا لکھا تیرا ساحل کی ریت پر ایک نام کیا لکھا تیرا ساحل کی ریت پر پھروں مربر ہوا سے میری دشمنی رہی پھروں مربر ہوا سے میری دشمنی رہی اور یہ شیر بطور خاص ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا ہم تو سمجھے تھے کہ ایک زخم ہے بھر جائے گا کیا خبر تھی کہ رگ جہاں میں اتر جائے گا تو ان اشار کی تخلیق کار پروین شاکر ان کے مزید جو اشار ہیں یا جو کلام ہے پرتیمہ سہر نے جو بھی سبھالا ہوگا یا جو وہ سنانا چاہتی ہوں گی آئیے سنتے ہیں کلام پروین شاکر بازوبانے پرتیمہ سہر جی بہت بہت شکریہ ارفان صاحب اور بہت بہت شکریہ ہمارے ناظرین سامین اردو ادب اور شائری سے محبت کرنے والے ہمارے سارے دوست اور بلکس پروین شاکر صاحبہ کے دیوانے ہم جیسے تمام لوگ جو جب بھی انہیں پڑھتے ہیں یا تو ان کو محبت ہو جاتی ہے اور اگر محبت پہلے سے ہے تو محبت پر یقین آ جاتا ہے لیکن ایک جو درد ہے پروین شاکر کی غزلوں میں ان کی کلم میں ان کی سیاہی میں وہ کہیں نہ کہیں ہمیں اس بات کا اندازہ بھی دیتا ہے کہ محبت غم کا اور درد کا دوسرا نام ہے بس فرق اس بات سے ہی پڑھ جاتا ہے کہ آپ اس درد کو اس غم کو کیسے لے رہے ہیں آپ رو کے آسو سے بہا دے رہے ہیں یا اس غم کو سیاہی بنا کر کچھ لکھ رہے ہیں تو میری اپنی ذاتی جو رہی ہے میرا تجربہ رہا ہے کہ میں جب ان کو پڑھتی ہوں تو میں کہنا عجیب ہے لیکن سچ یہی ہے کہ میں رو پڑھتی ہوں اور میں جانتی ہوں کہ یہ صرف میرا سچ نہیں ہے یہ پرمی شاکر کو پیار کرنے والے ہر شخص کا درد بھی ہے اور احساس بھی ہے تجربہ بھی ہے اور وہ ان کا نام لینے پر جو درد اُبھرتا ہے وہ ان کی شاعری کا تو ہے ہی اس بات کا بھی ہے کہ وہ بہت جلدی چلی گئی ہمیں چھوڑ کے اور اس سے زیادہ اس بات کا ہے کہ وہ جب تک رہیں ان کی زندگی میں ان کے حصے میں محبت کا درد رہا اور یہ درد بے شک ہم چاہیں گے کسی کے حصے میں نہ آئے لیکن اگر وہ درد شاعری میں بن جاتا ہے تو ہماری خود کی دھروہر ہو جاتا ہے دھاتی ہو جاتا ہے میں پروین شاکر کی کچھ چنندہ غزلیں آپ کے سامنے پیش کروں گی اپنی آواز میں میں جانتی ہوں کہ ان کی غزلوں کی جو چمک ہے وہ میری آواز میں سما پائے گی یا نہیں سما پائے گی مجھے پتہ نہیں ہے کہیں کچھ گلتی ہو تو معافی چاہوں گی پہلے سے اور آئیے سنتے ہیں پروین شاکر کی میری پسندیدہ کچھ چنندہ غزلیں اور میں اس کی بہر کو اس کے انداز کو پوری کوشش کروں گی کہ آپ کے سامنے صحیح صحیح پیش کر سکو پہلی غزل ہے کچھ تو ہوا بھی سرد تھی کچھ تھا تیرا خیال بھی کچھ تو ہوا بھی سرد تھی کچھ تھا تیرا خیال بھی دل کو خوشی کے ساتھ ساتھ ہوتا رہا ملال بھی بات وہ آدھی رات کی رات وہ پورے چاند کی چاند بھی ہے چیت کا اس پہ تیرا جمال بھی سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا سب سے نظر بچا کے وہ مجھ کو کچھ ایسے دیکھتا ایک دفعہ تو رک گئی گردشے ماہو سال بھی دل تو چمک سکے گا کیا پھر بھی تراش کے دیکھ لیں دل تو چمک سکے گا کیا پھر بھی تراش کے دیکھ لیں شیشا گیران شہر کے ہاتھ کا یہ کمال بھی اس کو نہ پا سکے تھے جب دل کا عجیب حال تھا اس کو نہ پا سکے تھے جب دل کا عجیب حال تھا اب جو پلٹ کے دیکھئے بات تھی کچھ محال بھی میری طلب تھا ایک شخص میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہیں ملا تو پھر ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی اس کی سخن ترازیاں میرے لیے بھی ڈھال تھی اس کی سخن ترازیاں میرے لیے بھی ڈھال تھی اس کی ہسی پہ چھپ گیا اپنے غموں کا حال بھی گاہ قریب شاہ رگ گاہ بائی دے وہ مخاب گاہ قریب شاہ رگ گاہ بائی دے وہ مخاب اس کی رفاقتوں میں رات ہجر بھی دے وہ مخابی اس کی ہی بازووں میں اور اس کو ہی سوچتے رہے جسم کی خواہشوں پہ تھے روح کے اور جال بھی جسم کی خواہشوں پہ تھے روح کے اور جال بھی شام کی نا سمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتہ شام کی نا سمجھ ہوا پوچھ رہی ہے ایک پتہ موجے ہوا ایک کووے یار کچھ تو میرا خیال بھی موجے ہوا ایک کووے یار کچھ تو میرا خیال بھی پرمین شاکر کی یہ غزل اور اب دوسری غزل پیش کر رہی ہوں جلا دیا شجر جان کے سبز بخت نہ تھا جلا دیا شجر جان کے سبز بخت نہ تھا کسی بھی رت میں ہرا ہو یہ وہ درخت نہ تھا وہ خواب دیکھا تھا شہزادیوں نے پچھلے پہر وہ خواب دیکھا تھا شہزادیوں نے پچھلے پہر پھر اس کے بعد مقدر میں تاج و تخت نہ تھا ذرا سے جبر سے میں بھی تو ٹوپ سکتی تھی ذرا سے جبر سے میں بھی تو ٹوپ سکتی تھی میری طرح سے طبیعت کا وہ بھی سخت نہ تھا میری لیے تو وہ خنجر بھی پھول بن کے اٹھا میری لیے تو وہ خنجر بھی پھول بن کے اٹھا زبان سخت تھی لہجہ کبھی کرخت نہ تھا انہری راتوں کے تنہا مسافروں کے لیے دیا جلاتا ہوا کوئی ساز رخت نہ تھا اور گئے وہ دن کے مجھی تک تھا میرا دکھ محدود گئے وہ دن کے مجھی تک تھا میرا دکھ محدود خبر کے جیسا یہ افسانہ لخت لخت نہ تھا اگلی غزل پیش خدمت پروین شاکر کی غزل میری آواز میں کھلے گی اس نظر پہ چشم تر آہستہ آہستہ ایک بار پھر معذرت چاہتی ہوں پروین شاکر کو پڑھ رہی ہوں پورے بدن میں ایک لرزش ہے روح میں ایک درد اتر رہا ہے جیسے پگھلا ہوا پارہ اترتا ہے تو کہیں کوئی غلطی ہو جائے تو معاقی جیگا زبان ہے اور زبان تک جو پہنچ رہا ہے وہ دل اور روح سے ہوتے ہوئے پہنچ رہا ہے کھلے گی اس نظر پہ چشم تر آہستہ آہستہ کیا جاتا ہے پانی میں سفر آہستہ آہستہ کوئی زنجیر پھر واپس وہی پر لے کر آتی ہے کوئی زنجیر پھر واپس وہی پہ لے کر آتی ہے کٹھن ہو رہا تو چھٹتا ہے گھر آہستہ آہستہ بدل دینا ہے رستہ یا کہیں پر بیٹ جانا ہے بدل دینا ہے رستہ یا کہیں پر بیٹ جانا ہے کہ تھپتا جا رہا ہے ہم سفر آہستہ آہستہ خلش کے ساتھ اس دل سے نہ میری جان نکل جائے خلش کے ساتھ اس دل سے نہ میری جان نکل جائے خیچے تیرے شنا سائی مگر آہستہ آہستہ ہوا سے سرکشی میں پھول نے اپنا زیاں دیکھا ہوا سے سرکشی میں پھول کا اپنا زیاں دیکھا سجھکتا جا رہا ہے اب یہ سر آہستہ آہستہ میری شولہ مزاجی کو وہ جنگل کیسے ہی راس آہے میری شولہ مزاجی کو وہ جنگل کیسے ہی راس آہے ہوا بھی سانس لیتی ہو جدھر آہستہ آہستہ اگلا کلام اگلی غزل پروین شاکر کی وقت رکھ ست آ گیا دل پھر بھی گھبرایا نہیں وقت رکھ ست آ گیا دل پھر بھی گھبرایا نہیں اس کو ہم کیا کھوئیں گے جس کو کبھی پایا نہیں وقت رکھ ست آ گیا دل پھر بھی گھبرایا نہیں اس کو ہم کیا کھوئیں گے جس کو کبھی پایا نہیں زندگی جتنی بھی ہے اب مستقل سہرہ میں ہے اور اس سہرہ میں تیرا دور تک سایا نہیں تیری آنکھوں کا بھی کچھ ہلکا گلابی رنگ تھا تیری آنکھوں کا بھی کچھ ہلکا گلابی رنگ تھا ذہن نے میرے بھی اپ کے دل کو سمجھایا نہیں کان بھی خالی ہے میرے اور دونوں ہاتھ بھی کان بھی خالی ہے میرے اور دونوں ہاتھ بھی اپ کے فصلے گل نے مجھ کو بھول پہنایا نہیں کہیں کہیں بہت آسان سے الفاظ ہیں لیکن زبان جو ٹھٹکتی جاتی ہے اچانک سے تو وہ لفظ غلط نکل جاتے ہیں جو بہت آسان سے ہوتے ہیں ایک بار پھر مازرت اگلی غزل کچھ اپنے آپ سے ہی اسے کشمکش نہ تھی مجھ میں بھی کوئی شخص اسی کا رکیب تھا پوچھا کسی نے مول تو حیران رہ گیا پوچھا کسی نے مول تو حیران رہ گیا اپنی نگاہ میں کوئی کتنا غریب تھا اور مقتل سے آنے والی ہوا کو بھی کب ملا مقتل سے آنے والی ہوا کو بھی کب ملا ایسا کوئی دریچہ جو بے صلیب تھا ایسا کوئی دریچہ کے جو بے صلیب تھا اگلی غزل پیش خدمت ہے پربین شاکر کی گواہی کیسے ٹوٹتی معاملہ خدا کتھا گواہی کیسے ٹوٹتی معاملہ خدا کتھا میرا اور اس کا رابطہ تو ہاں دھوڑ دعا کتھا گلاب قیمت شغفت شام تک چکا سکے گلاب قیمت شغفت شام تک چکا سکے ادا وہ دھوپ کو ہوا جو کرز بھی سوا کا تھا بکھر گیا ہے پھول تو ہمی سے پوچھ گچ ہوئی بکھر گیا ہے پھول تو ہمی سے پوچھ گچ ہوئی حساب باغوان سے ہے کھیا دھرا ہوا کا تھا لہو چشی دہاں ہاتھ اس نے چوم کر دکھا دیا لہو چشی دہ ہاتھ اس نے چوم کر دکھا دیا جزا وہاں ملی جہاں کے مرحلہ سزا کا تھا اگلی گزل چندشار شائرہ پربین شاکر تراش کر میرے بازو اڑاں چھوڑ گیا تراش کر میرے بازو اڑاں چھوڑ گیا ہوا کے پاس برہنا کمان چھوڑ گیا رفاکتوں کا میری اس کو دھیان کتنا تھا رفاکتوں کا میری اس کو دھیان کتنا تھا زمین لیلی مگر آسمان چھوڑ گیا عجیب شخص تھا بارش کا رنگ دیکھ کے بھی عجیب شخص تھا بارش کا رنگ دیکھ کے بھی کھولے دریچے پہ ایک پھول دان چھوڑ گیا اور شیر ہے کتنا خوبصورت کہ جو بادلوں سے بھی مجھ کو چھپائے رکھتا تھا جو بادلوں سے بھی مجھ کو چھپائے رکھتا تھا بھڑی ہے دھوپ تو بے سائبان چھوڑ گیا اکاپ کو تھی غرض فاختہ اڑانے سے اکاپ کو تھی غرض فاختہ اڑانے سے جو گر گئی تو یوں ہی نیم جان چھوڑ گیا اور نہ جانے کون سا آسیب دل میں بستا ہے نہ جانے کون سا آسیب دل میں بستا ہے کہ جو بھی ٹھہرا وہ آخر مکان چھوڑ گیا اکب میں گہرا سمندر ہے سامنے جنگل اکب میں گہرا سمندر ہے سامنے جنگل کس انتہا پہ میرا مہربان چھوڑ گیا اگلی گزل کیا کرے میری مسیحائی بھی کرنے والا کیا کرے میری مسیحائی بھی کرنے والا زخم ہی یہ مجھے لگتا نہیں بھرنے والا اس کو بھی ہم تیرے کوچے میں گزارائیں ہیں اس کو بھی ہم تیرے کوچے میں گزارائیں ہیں زندگی میں وہ جو لمحا تھا سبرنے والا اس کا انداز سکھن سب سے جدہ تھا شاید اس کا انداز سکھن سب سے جدہ تھا شاید بات لگتی ہوئی لہجہ بھی مکرنے والا شام ہونے کوہے اور آنکھ میں خواب نہیں شام ہونے کوہے اور آنکھ میں خواب نہیں کوئی اس گھر میں نہیں روشنی کرنے والا دست رست میں ہیں اناثر کے ارادے کس کے سب بکھر کے ہی رہا کوئی بکھرنے والا اسی امید پہ ہر شام بجھائے ہیں چراغ اسی امید پہ ہر شام بجھائے ہیں چراغ ایک تارہ ہے سرے بام اُبھرنے والا اگلی گزر جو میں نے انتخاب کی ہے آپ کے لئے وہ ہم نہیں جنہیں سہنا یہ جبر آ جاتا وہ ہم نہیں جنہیں سہنا یہ جبر آ جاتا تیری جدائی میں کس طرح سبر آ جاتا وہ ہم نہیں جنہیں سہنا یہ جبر آ جاتا تیری جدائی میں کس طرح سبر آ جاتا وہ فاصلہ تھا دعا اور مستجابی میں کہ دھوپ مانگنے جاتے تو عبر آ جاتا اور یہ شیر کتنا خوبصورت اور مانی خیز ہے وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا برابری کا بھی ہوتا تو سبر آ جاتا وہ مجھ کو چھوڑ کے جس آدمی کے پاس گیا برابری کا بھی ہوتا تو سبر آ جاتا اور وزیر و شاہ بھی خس خانوں سے نکل آتے اگر گمان میں انگاری قبر آ جاتا اگلی گزل پروین شاکر کی میری آواز میں تیرا جنگل اور تیرا گھر اور میرا جنگل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ تیرا گھر اور میرا جنگل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ ایسی برساتیں کہ بادل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ بچپنے کا ساتھ ہے پھر ایک سے دونوں کے دکھ بچپنے کا ساتھ ہے پھر ایک سے دونوں کے دکھ رات کا اور میرا آنچل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ بارش سنگے ملامت میں بھی وہ ہمراہ ہے بارش سنگے ملامت میں بھی وہ ہمراہ ہے میں بھی بھی وہ خود بھی پاگل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ لڑکیوں کے دکھ عجب ہوتے ہیں سکھ اس سے عجیب لڑکیوں کے دکھ عجب ہوتے ہیں سکھ اس سے عجیب ہس رہی ہیں اور کاجل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ بارشیں جارے کی اور تنہا بہت میرا کسان جسم اور اکلوتا کمبل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ یہ شیر پرنی شاکر کے لزاد سے تھوڑا سالگ ہٹکے ہیں لیکن کیا خوب شیر ہے بارشیں جارے کی اور تنہا بہت میرا کسان جسم اور اکلوتا کمبل بھیگتا ہے ساتھ ساتھ اور اس پروگرام کے آخری غزل جو میں نے انتخاب کی ہے پرنی شاکر صاحبہ کے وہ آپ کو سنانے جا رہی ہیں قید میں گزرے گی جو عمر بڑے کام کی تھی قید میں گزرے گی وہ عمر قید میں گزرے گی جو عمر بڑے کام کی تھی پر میں کیا کرتی کہ زنجیر تیرے نام کی تھی قید میں گزرے گی جو عمر بڑے کام کی تھی پر میں کیا کرتی کہ زنجیر تیرے نام کی تھی جس کے ماتھے پہ میری بخت کا تارا چمکا جس کے ماتھے پہ میری بخت کا تارا چمکا چاند کے ڈوبنے کی بات اسی شام کی تھی میں نے ہاتھوں کو ہی پتوار بنایا ورنہ میں نے ہاتھوں کو ہی پتوار بنایا ورنہ ایک ٹوٹی ہوئی کشتی میرے کس کام کی تھی وہ کہانی کہ ابھی سوئیاں نکلی بھی نہ تھی فکر ہر شخص کو شہزادی کے انجام کی تھی یہ ہوا کیسے اڑالے گئی آنچل میرا یہ ہوا کیسے اڑالے گئی آنچل میرا یوں ستانے کی تو عادت میرے گھنچیاں کی تھی اور آخری شیر اس گزل کا بوجھ اٹھاتے ہوئے پھرتی ہے ہمارا اب تک بوجھ اٹھاتے ہوئے پھرتی ہے ہمارا اب تک اے زمین ماں تیری یہ عمر تو آرام کی تھی قید میں گزریگی جو عمر بڑی کام کی تھی پر میں کیا کرتی کہ زنجیر تیرے نام کی تھی یہ چند گزلیں جو میں نے پرمین شاکر صاحبہ کی آپ کو سنائی جو میری پسند کی تھی یہ کہوں گی تو ادھوری بات ہوگی یہ سب کی پسند کی گزلیں ہیں اور اس سے زیادہ مقبول کچھ گزلیں ہیں جو ہم لکاتار سنتے ہیں یوٹیوب پر کبھی کبھی خود ان کی آواز میں سنتے ہیں اور آج ان کی یومی پیدائش کے دن ان کی گزلیں پڑھنے کا یہ موقع جو مجھے ملا اس کے لیے میں بالکل سوس ارفان عارس صاحب کی بہت بہت شکر بزار ہوں ارفان صاحب آپ کا مائک ملوٹ ہے بہت ہی خوبصورتی سے آپ نے بہت ہی خوبصورت کلام جو ہے وہ پڑھا اور بہترین انتخاب بھی تھا تھوڑا سا عام روش سے ہٹ کر بھی تھا چونکہ لوگ اکثر وہی اشار وہی گزلیں پڑھتے ہیں جو سب کی پسند ہوتی ہے تو آپ نے بہت خوب کیا کہ کچھ الگ سا ہمارے ناظرین اور سامین کو دیا اور یہی چیز ہے کہ جو بھی شاعر ہو یا شاعرات ہوں ان کے کلام کو دیکھا جائے وہی چار پانچ دس جو اشار ہیں انہی کے اردگرد نہ رکھا جائے بہت ہی خوبصورت شیر آپ نے ایک پڑھا آخر میں وہ جو کسان والا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ کچھ شیرز ہے ہر انسان کا جو کلم ہوتا ہے ہر شخص اور ہر شاعر کا جو کلام ہوتا ہے اس کا جو کلم ہوتا ہے وہ جب لکھنے بیٹھتا ہے تو وہ اپنے ساتھ ساتھ اپنے زمانے کا درب اپنے سماج کا درب اپنے ملک کا درب اپنے معاشرے کا درب جو ہے وہ کہیں نہ کہیں بیان ہوتا ہے تو آپ نے بہت خوبصورتی سے کلام پربین شاکر جہاں پڑھا اس کے لیے آپ کو مبارک بات اور ناظرین نے سامین نے دیکھا بھی سنا بھی اس کے لیے میں ان کا بھی شکر بزار ہوں پانچ بجے دیکھنا نہ بھولیے گا ہمارا پروگرام راجیش ریڈی کے ساتھ میں ایک بار میں ایک بار ضرور بولنا چاہوں گی اچھمان سب علاکہ میں نے بیچ میں بھی بولا میں پھل سے بول رہی ہوں جب بھی اس طرح کی چیزیں ہم پڑھتے ہیں افسانہ جیسے ہم نے کل افسانہ پڑھا آرش گزل پڑھی یہ ہماری ایک نئی کوشش تھی اور مجھے بہت اچھی لگی یہ نئی کوشش تو اس میں اگر ہم کہیں ریکارڈنگ کر رہے ہوتے ہیں ہم کہیں میں فلم میں پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کو ہم تئی بار روک سکتے ہیں روک کے ریکارڈ کر کے صحیح کر سکتے ہیں جب آپ لائی پڑھ رہے ہوتے ہیں اور اپنی پسندیدہ کسی کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو آپ کے حلچل آپ کے دل و دماغ میں مچی ہوتی ہے اور زبان کہتے ہیں نا کاپنے لگی اور آپ کی روح میں ایک الگ سی سنسنی مچ گئی کہ اب کیسے بولا جائے کیسے پڑھا جائے کچھ شیر پڑھتے ہوئے جیسے جسے کہتے ہیں گز بمز ہونا کہ آپ کی روک سے کھڑے ہو رہے ہیں تو ان ساری چیزوں میں اور کچھ تو سیکھنے والا انسان لگاتار سیکھی رہا ہوتا ہے تو اتنی آپ کے عظیم پروگرام کو میں کہہ سکتی ہوں اس میں اگر کہیں بھی اردو کہ مجھے ذرا سے بھی غلطی ہوتی ہے تو میں کان پہ ہاتھ لگانا چاہتی ہوں کہ معافی میں ہم مجھے اور میں برابر کوشش کرتی ہوں کہ غلطیاں کم سے کم ہوں لیکن اردو جتنی نفیس ہے اتنی ہی زبان پہ چڑھنے کے لیے بہت محنت کرنی ہوتی ہے تو پروی شاکر صاحبہ کو پڑھ رہی تھی اس لیے میں جہاں کہیں غلطی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں بہت اچھا بہت خوب تو انشاءاللہ ہم اپنے ناظرین اور سامین کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ تحریک بقائے اردو کا یوٹیوب چینل بھی آپ کبھی کبھی سرچ کر لیا کریں تحریک بقائے اردو تو میں انہی اشار سے انہی باتوں سے آپ سے چاہتا ہوں اجازت پانچ بجے ملتے ہیں خدا حافظ زیادی 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 تھا